ادنا ہو یا غریب تونگر ہو یا فقیر یا بادشاہ شہر کا یا ملکہ وزیر ہے سب کو تندرستی و حرمت ہی دل پذیر جو تُو نے اب کہا سو یہی سچ ہے اے نظیر اس شہر میں نظیر اکبر بھائی کہتے ہیں نظیر اکبر آبادی کہتے ہیں کہ ادنا ہو یا غریب یعنی کوئی انسان غریب ہے بہت زیادہ تونگر ہے فقیر ہے مانگنے والا ہے یا کوئی بادشاہ ہے کسی ملکہ یا شہر کا کوئی ملکہ وزیر ہے تو لیکن سب کو جو ہے نا وہ تندرستی حرمت جو ہے وہی دل پذیر یعنی تندرستی ہی ان کے لیے بہتر ہے تندرستی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ بادشاہی کر سکتے ہیں بغیر تندرستی کے اور نہ ہی کوئی ملکہ وزیر بن سکتا ہے بغیر تندرستی کے یعنی وہ دل کو اچھے لگنے والی چیز ہے تو وہ تندرستی ہی ہے اور وہ کہتے ہیں اے نظیر جو تُو نے اب تک کہا ہے یعنی پوری جو نظم اس نے لکھی ہے وہ کہتے ہیں اب تک جو تندرستی کے بارے میں جو تُو نے کہا ہے وہ ہی درست ہے وہ سو افیز سچ ہے کہ تندرستی ہی ہزار نعمت ہے تندرستی کے بغیر انسان کچھ نہیں ہوتا اور ایک بیمار انسان جو ہے وہ کوئی بھی کام اپنا ڈھنگ سے نہیں کر سکتا بیمار انسان ایک بہتر زندگی نہیں گزار سکتا ایک اچھی زندگی نہیں جی سکتا وہ کسی بھی چیز کا کسی کھانے پینے کی چیز کا کوئی مزہ نہیں لے سکتا یا کسی بھی طرح وہ اچھی زندگی نہیں گزار سکتا اور ایک جو صحت مند انسان ہے وہ ایک بہت اچھی زندگی گزار سکتا ہے آخر میں پھر اس شیئر کو ریپیٹ کر رہے ہیں کہ جتنے سخن ہیں سب میں یہی ہے سخن درست اللہ عبرو سے رکھے اور تندرست یعنی وہ دعا بھی دے رہے ہیں سب کو ساتھ ساتھ کہ اللہ تعالی سب کو جو ہے نا عزت کے ساتھ تندرست رکھے یعنی عزت بھی رکھے اور پھر تندرستی بھی عطا فرمائے یعنی وہ اپنی نظم میں دعا بھی دے رہے ہیں سب کو کہ سب باتوں میں ایک بات ہے سب باتوں میں ایک بات یہ درست ہے کہ اللہ عبرو بھی رکھے یعنی عزت بھی رکھے اور تندرستی بھی دے یعنی دونوں چیزیں جو ہیں انسان کے لیے لازم ملزم ہوتی ہیں کہ انسان تندرست بھی رہے اور پھر انسان کو تندرستی کے ساتھ عزت بھی ملے جی بچوں ہم نے اس کی ریڈنگ کر لی ہے اس نظم کی ہم نے پڑھائی کر لی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اپنی نورڈ بکس اوپن کریں اپنی اردو کی نورڈ بک کھولیں اور اس کا جماعت کا کام لکھیں سوال نمبر ایک سوال نمبر ایک ہے پہلے بند میں شائر نے تندرستی کی حمیت کو کس طرح جاگر کیا ہے وضاحت کریں اس کا جواب ہے شائر نے اس میں بیان کیا ہے کہ انہی لوگوں کی عزت ہے جن کے ہاتھ میں ہنر ہوتا ہے یا جن کے کام کرنے کا طریقہ درست ہے کہ ساری عمر کے لیے کسی کے پاس دولت کی عمال نہیں رہتا سب باتوں میں درست بات یہی ہے کہ بست اللہ پر عزت رکھے اور تندرستی دیں یعنی انسان کو عزت بھی چاہیے ہوتی اور تندرستی بھی اور اللہ تعالیٰ سب کی عزت کو بھی اسلامت رکھے اور سب کو صحت مند بھی رکھے تندرستی عطا فرمائے اور بچوں آپ نے یہ سوال نمبر ایک اپنے کلاس فرق میں لکھنا ہے ابھی اس کو لکھیں شاباش بہت اچھی رائٹنگ میں نیٹ کر کے بہت پیارا پیارا کر کے لکھنا ہے آپ نے اور پھر اس کو یاد بھی کرنا ہے اس کے بعد آپ کا گھر کا کام ہے بچوں کہ آپ نے سوال نمبر تین اور سوال نمبر دو اور سوال نمبر تین یہ آپ نے اپنے ہومورک میں لکھنا ہے سوال نمبر دو ہے تندرستی ہر انسان کے لیے کیوں ضروری ہے مثال سے واضح کریں تو اس کا جواب ہے تندرستی ہر انسان کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ تندرستی انسان ہی اپنی کام درست طریقے سے تندرست طریقے سے کر سکتا ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور واقعی میں تندرستی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے تو سوال نمبر تین انسان کے پاس بے اپنا دولت ہے مگر تندرستی نہیں ہے تو پھر یہ کیسے بیکار ہو جاتی ہے اس کا جواب ہے اگر انسان کے پاس دولت ہے اور تندرستی نہیں تو پھر ایسی دولت کا کچھ فائدہ نہیں کیونکہ تندرست انسان ہی دولت کو خرج کر سکتا ہے اور اس کے مزے لے سکتا ہے یعنی تندرستی ہی ہزار نعمت ہوتی ہے اور تندرستی کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہوتا تو پیارے بچوں یہ آپ نے گھر کا کام لکھنا ہے اور آپ نے یہ گھر کا کام جو ہے اس کو یاد بھی کرنا ہے اپنے مار بکس پر جماعت کا کام اور گھر کا کام لکھیں گے اور اس کو یاد بھی کریں گے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ